موسیقی خدا نمطال نے توفیق دی سالہ سال قوم المقدس میں ان کی مریدی کا ایک حد تک یعنی شرف حاصل لہا اور جب پاکستان آمائے دوہزار پانچ میں تقریبا تو اس وقت بہت سارے لوگوں تک ان کی شخصیت کی آواز پہنچ چکی تھی اور بڑی ایک بہت بڑی ایک ایسی تعداد تھی مومنین کی مومنات کی جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے وہ کیسے ہیں کس طرح ہیں تو ادھر ادھر سے تھوڑے بہت واقعات علمائے کرام جو ان کے بیان کرتے تھے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور جو ہم نے دیکھا اور سنا تھا وہ بھی پیش کرتے تھے لیکن ان واقعات کے پیش کرنے سے نہ صرف یہ کہ ان کی تشنگی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ تشنگی اور بڑھ گئی اور پھر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی شخصیت کو بڑے پیمانے پر کام کیا جائے اور ان کے زہد و عرفان کو اور ان کے تقویٰ اور پریزگاری کو اس عوام تک بھی پہنچایا جائے تو اس سلسلے میں پھر ایک بہت اچھا کام ہوا ان کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر قوم سے اس کی ابتدا ہوئی اور کام شروع ہوا جس میں جو مجھے یاد آ رہا ہے سب سے پہلی جو ایک بہت مختصر سی کتاب لکھی گئی تھی بے سوئی زہور بے سوئی او یا اس قسم کا اس کا نام تھا بارال اور وہ جب کتاب چھپی تو بعض دوستوں نے آگے بتایا اور ہم بڑے خوش ہوئے اور جلدی سے جا کے اس کتاب کو خرید اور پھر آہستہ آہستہ آہا کی شخصیت جو ہے وہ خ خود ایران کے اندر مثلا مشہور ہونا شروع ہوئی اور پھر کتابیں لکھی جانا شروع ہوئیں جن میں زیادہ تر کتابیں جو تھی ان کی شخصیت کے حوالے سے اس حوالے سے تھی ان کے شاگردوں سے ان کے بارے میں انٹرویوز لیا گیا اور وہ چھپنا شروع ہے تو بہت ساری ما شاء اللہ کتابیں لکھی گئیں شاید بیس سے زیادہ ان کی تعداد بنتی ہے تو یہ سلسلہ پھر پاکستان میں بھی ان کتب کے ترجمے کا شروع ہوا دوہزار دس کے بعد جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے ان کے بارے میں وہ جو کتابیں تھے ان کے ترجمہ شروع ہوا اور آج الحمدللہ بہت ساری فارسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہے ان کتب میں اوجاگر کیے گئے ہیں اور ہماری پاکستان کے عوام اور بالخصوص نوجوان جو نسل ہے ہمارے بچے اور بچیاں ان کے لیے ایک بہترین مشل راہ ہیں اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ شخصیت ظاہری طور پر اس دنیا سے جا چکی ہے لیکن ان کتب کے ذریعے ان کے شاگردوں کے ان انٹرویوز کے ذریعے جو ان کی زندگی کے مختلف پہلیوں پر انہوں نے ان انٹرویوز میں روشنی ڈالی ہے ان کے ذریعے سے ان کی شخصیت ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ بہت بڑی خوشکسمتی ہمیں چاہیے کہ ان کتب جو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں ان کا متعلق کریں ان کی شخصیت پر جو کتاب فارسی میں لکھی گئیں ان کا اردو میں ترجمہ ہونا شروع ہوا اور آج الحمدللہ بہت ساری کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ کر ہم ان کی شخصیت کو اپنے سامنے مجسم کر سکتے ہیں اور مختلف پہلوں کو جو جاگر کیا گیا اور اکثر ان کی کتب ایسی ہیں کہ آپ جب ان کا متعلق شروع کریں گے تو آپ کا ان چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا اور یہ کسی بھی کتاب کی کسی بھی موضوع کی بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ انسان اس کا متعلق شروع کرے اور اس کا دل نہ کرے اس کتاب کو رکھنے کو اور یہ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کی میں تو سمجھتا ہوں ان کی زندگی کی خصوصیت ہے کہ ان کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اس کو جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کا اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا وہ کتاب آپ کو اپنے اندر ڈوبوتی چلی جائے گی جس طرح شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں زوبو فی الخمینی کا مذابہ فی الاسلام کہ خمینی میں اسی طرح ڈوب جاؤ جس طرح خمینی اسلام میں ڈوب گئے تو یہ بھی اسی راہ خمینی کے راہ رو تھے تو ان کی زندگی کا بھی آپ جب متعلق شروع کریں گے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے تو یہ بہت ساری ان کے بارے میں کتابیں لکھیں گے اور بہت خوبصور جس میں ان کے شاگردوں نے ان کے تقویٰ کے بارے میں ان کے سوال جواب اس کے اندر موجود ہیں جو آپ دیکھیں گے بہت سارے جو آپ کے سوال ہیں وہ وہاں پہ کیے گئے ہیں اور ان کے جواب ان کتب میں دیئے گئے ہیں تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت میں علمدار روڈ پر زہور بوک سینٹر میں موجود ہوں اور ہمارے ان دوستوں کے پاس ما شاء اللہ آغا کے بارے میں لکھی گئی کتابیں جو اردو میں ترجمہ ہو چکے ہیں موجود ہیں اور میں اپنے تمام ناظرین کو نصیت کرتا ہوں اس چیز کی کہ وہ ضرور ان کے کتب کو حاصل کریں ان کا مطالعہ کریں اور اپنی شخصیت کو تقویٰ اور پریزگاری سے مزین کریں اور علم و عرفان سے اپنے آپ کو مزین کریں یہ کتب آپ کو زہور بوک سینٹر سے خود آ کر بھی وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی سہولت ہے کہ آپ ویٹس ایپ نمبر وغیرہ جو ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہوگا اس کے نیچے آئے گا کہ اس پہ رابطہ کر کے آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور ہوم ڈیلیوری کی بھی سہولت موجود ہے تو اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں اور اس کار خیر کا اصل فائدہ اور حقیقی فائدہ خود آپ ان کتب کو لے کر پڑھنے والوں کو ہوگا اور آپ کی وہ جو تشنگی ہے آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں یقیناً ان کتب سے وہ تشنگی برطرف ہوگی اور ایک اس مرد الہی کے بارے میں آپ کی شناخت اور معرفت بڑھے گی جو آپ کی اپنی حملی زندگی کے لیے مشہل راب قرار پائے گی انشاءاللہ خوضہ عنوطال آپ سب کامی و ناصر ہو اور ہمارے جتنے بھی علماء مراجع بزرگان دین جنہوں نے دین کی خدمت کی بالخصوص آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ خوضہ عنوطال ان کے درجات کو آلی سے متعلی فرمائے والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین